پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس پٹواری کے بارے میں ہوفیلی آپ سب اسے جانتے ہوں گے ان صاحب کا تعلق نون لیک سے ہے نام این کا میاں مشتبہ شوجہ و رحمان ایڑا لمح چوڑا نائس پٹواری دا یہ صاحب پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں ان کو پنجاب کا فائنینس منسٹر بنایا گیا ہے مریم نواز کی جانب سے اتنی بڑی پنجاب کی منسٹری ان کے حوالے کی گئی ہے لیکن لگتا ہے ایسے کہ اکل نام کی چیز میچورٹی نام کی چیز اس بندے میں بلکل نہیں ہیں اور اگر اکل اور میچورٹی ہوتی تو یہ نون لیگ میں کیوں ہوتا یہ صاحب اسمبلی میں پہنچے ہوئے تھے یہاں پنجاب کی کیونکہ یہ ایم پی اے بھی ہیں تو وہاں پہ یہ بقائدہ جو ہے وہ روتے ہوئے نظر آئے جیسے وہ چھوٹا بچہ نہیں ہوتا اببہ کو کہتا کہ جی انہوں سمجھا لو نتیدہ میں جڑانا کچھ کر دینا جے یہ چھوٹا سا کلپ ہے پہلے آپ یہ دیکھ لیں یہ صاحب اسمبلی میں کیا حرکتیں کر رہے ہیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں مگر میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شخص بیٹھا نا یہ اس کو کہن تمیز سے رہے میں موہ توڑ دوں گا میہ صاحب میہ صاحب جناب سپیکر دیکھیں یہ اینہ نے کیا جو اپوزیشن نہیں جا گیا تھا سانو خواہ رہے ہیں میہ صاحب جی پیز آرڈر ان دا ہاؤس آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا یہ آجی پنجاب کا وزیر خزانہ جو سپیکر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جی اس کو تمیز سکھائیں اس کو سمجھا لیں ورنہ جو اے نا میں نے اس کو یہ کر دینا تو میں نے اس کو جو اے وہ وہ کر دینا میں نے اس کا موہ توڑ دینا اے گلن کرنہ علیہ ہیں وہ چھوٹے بچے نہیں ہوتے پانچ سات سال کے دس سال کے جو عقید جا کے شکایت لگاتے ہیں اپنے بڑے کو اببا کو یا چاچے مامے کو اے نو سمجھا لو ورنہ اے دا میں موہ توڑ دینا جا یہ اس طرح کا بندہ جو اے وہ پنجاب کا وزیر خزانہ انہوں نے بنا دیو تو بھئی آپ لوگ سیاست دانوں ایک سائٹ پہ حکومت کے لوگ بیٹھتے ہیں ایک سائٹ پہ اپوزیشن کے لوگ بیٹھتے ہیں اپوزیشن والوں نے تنقید ہی کرنی ہوتی انہوں نے کوئی طریفے نہیں کرنی ہوتی تو وہاں سے اپوزیشن والی سائٹ سے جو ہے وہ کسی نے کوئی تنقید کی یہ صاحب جی میں موہ توڑ دینا جی انہوں نے کیا پالیسیاں بنانی ہے کیا انہوں نے بجٹ پیش کرنی ہے اور کیا ان لوگوں نے جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ان لوگوں کے اندر تو برداش نام والی جو ہے وہ چیز ہی نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی حرکتیں کریں فارم فورٹی سیمن پہ ایم پی اے بن جائیں جو مرضی یہاں پہ جو ہے وہ کاروائیاں ڈالیں جو مرضی زبان استعمال کریں جو مرضی یہاں پہ جو ہے وہ اپنی پولیسیاں جو ہے وہ لاتے رہیں اور ہمارے اوپر کوئی تنقید بھی نہ کریں تو یہ حرکتیں ہیں یہاں پہ نون لیگ کے اور ایم اینے بھی ان کے ایسے ہی ہیں نون لیگ والے فارم فورٹی سیمن والے تو برحال ایک یہ چیز آپ کے سامنے جو وہ رکھنی تھی یہ ریالٹی ہیں لوگوں کی ان کے وزیروں کی ایک یہ چیز آپ کے ساتھ رکھنی تھی کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس کے بعد جناب بات کریں گے جی ان صاحب کے بارے میں پاکستان کے سابقہ وزیر قانون اور وزیر داخلہ اور بھی بہت ساری منسٹری ہیں ان کے پاس رہی ہیں تعلق ان کا بھی نون لیگ سے ہے اور یہ پاکستانی سیاست کی مشہور ہستی ہیں رانہ سنا اللہ صاحب یہ آئے بہتے جی کل کاشف عباسی کے پروگرام میں اور کاشف عباسی نے جو ہے وہ ایک ان سے آپ کہلیں سوال کیا اور بڑا بے شرموں والا جو ہے وہ اس نے آگے سے جواب دیا اس رانے نے تو پہلے آپ یہ سن لیں کاشف عباسی نے کیا کہا اور پھر آگے سے رانہ سنا اللہ نے کیا کہا یہ سنیں ان کی باتوں پہ غور کریں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ اگر زمانت ہوئی تو وہ تو بہر آ جائیں گے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ کوئی اور گرفتاری تو نہیں ہے ان کی پڑھیوی کسی کیس برحال کیس نیا بھی بن سکتا ہے کوئی ادھر ادھر سے جو ہے وہ کوئی تلاش کیا جائے تو وہ نکل بھی سکتا ہے اور یہ کوشش تو ہونی چاہیے ہوگی کہ وہ جتنا زیادہ عرصہ مہمان رہے اتنا بہتر ہے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا دونوں کو کاشف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کی اوپر تو اب ایک ہی کیس رہ گیا باقی تو سارے کیس فارغ ہو گیا زمانتے ہو چکی ہیں خان صاحب کی اب یہی وہ عدت میں نکاح والا جو ہے وہ چل رہا ہے اس حاب کتاب اس جو کیس تھا عدت میں جی عدت پوری نہیں ہوئی تھی تو خان صاحب نے نکاح کر لیا کاشف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس میں خان صاحب کو زمانت ملتی ہے تو خان صاحب نے تو باہر آ جانا اور تو کوئی کیس ہی نہیں ہے اب اس پہ رانہ سنا اللہ کہتا ہے کیس تو پھر بن سکتا ہے بننا بھی چاہیے تلاش کرنا چاہیے عمران خان جتنا عرصہ جو ہے وہ جیل میں رہیں اتنا زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے مطلب ہے کہ ہمسہ بے شرم وہ تو سامنے آئی بے شرم آدمی پہلے اس کے اوپر دو سو سے زائد تم لوگوں نے کیس بنائے میں وہ سارے کیس اڑ گئے ہیں یہ ایک آخری کیس رہ گیا اور اس میں بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب نے رہا ہو جانا ہے تو رانہ سنا اللہ بڑی بے شرمی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی اور کیس تلاش کرنا چاہیے اور ہم کریں گے اور عمران خان جتنا عرصہ جو ہے وہ جیل میں رہے اتنا بہتر آئے ہیں ظاہر ہے ان لوگوں کو جی ڈر لگاوا ہے کہ عمران باہر آئے گا تو پھر ان سب لوگوں نے اندر ہی جانا کیونکہ ان سب لوگوں کو پتا یہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے بھی جیل میں ہوں گے اور نون لیگ والے بھی جیل میں ہوں گے تو کوشش ان لوگوں کی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جاہے وہ اندر رکھا جائے اور اگر خان صاحب باہر آئیں گے جو وہ انشاءاللہ انہوں نے آنا ہے آتے ساتھ ہی انہوں نے جلسے جلوس اور دھرنے شروع کر دینے اور اتنے عرصے سے عوام نے عمران خان صاحب کو دیکھا نہیں ہے تو کوئی عوام کو روک نہیں سکتا جب خان صاحب باہر نکل کے جو ہے وہ کال دیں گے ان لوگوں کو یہ چیز بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ عمران باہر آیا تو ہم سب نے جو ہے وہ اندر جانا ہے تو اسی وجہ سے بڑی بے شرمی کے ساتھ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان جتنا عرصہ جیل میں رہیں مزہ آیا یہ سن لیں عمران ریاض بھائی کیا کہہ رہے ہیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں اب عمران خان اندر ہے اپنی بی بی سے شادی کرنے کے جرم کیا لگ رہے ہیں کب تک پھر عمران خان اب باہر آ سکتا ہے آپ کا کیا ہے دیکھیں عمران خان کے باہر آنے کا فیصلہ کرنا تو عدالت میں ہے فائنلی ڈسیجن تو یہاں سے ہی آئے گا لیکن ہوگا فیصلہ آپ کو فضائے کیسے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا عمران ریاض بھائی کو یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پہ مطلب یہ اتنا بھونڈا کیس ہے کہ اپنی بیوی سے شادی کرنے پہ جو ہے وہ خان صاحب پہ کیس بنا دی ہے کہ تم نے اپنی بیوی سے شادی کیوں کی ہے اب عدد میں نکاح والا یہی کیس بنتا ہے نا شادی کا کہ جی عدد پوری نہیں ہوئی بھی تھی وہ بھئی جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے جب خاتون خود کہہ رہی ہے کہ میں نے عدد پوری کر لی ہے کانی ختم ہو جاتی ہے پھر بھی کیس بنا دیا جی شادی کی ہی کیوں اپنی بیوی کے ساتھ یہ حرکتیں ہیں ان لوگوں کی اس طرح کا جو ہے وہ خان صاحب پہ اتنا بھونڈا قسم کا کیس بنایا ہے وہ یہاں انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو کور کرے تو وہ سارے گورے ویسٹ والے ہسیں ہمارے اوپر کہ یہ کیا بھگارتی ملک میں ہو رہی ہے ایک سابق وزیر آزم کو کیس کا کوئی سرپیار ہونا بندہ کہتا ہے کہ جی کیس چلو سمجھ میں آتا ہے یہ کیا طریقہ جی اپنی بیوی سے شادی کی ہے لہٰذا جی اس کو ڈسکوالیفائے کریں اس کو سزا دیں یہ کریں تو وہ کریں مزید وہ عمران ریاض بھائی کا کہنا یہی تھا کہ بھائی بظاہر تو فیصلہ عدالتوں سے ہی آنا لیکن پیچھے کہاں سے ہوتے ہیں وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے تو بہرحال بڑے پور امید ہیں جی خان صاحب کے وکیل وہ کہتے ہیں کہ ایک دو روز میں یا انشاءاللہ خان صاحب کی اس کیس میں بھی زمانت ہو جائے گی اگر کوئی ایک کیس اور نہ بنا فیلال تو یہی آخری کیس رہا گیا اگر اس میں زمانت ہو جاتی اور کوئی اور کیس نہیں بنتا تو خان صاحب انشاءاللہ باہر آ جائیں گے اس کے بعد جناب والا ایک اور کلپ آپ کو دکھاتے ہیں ان محترمہ کا پنجاب کی موجودہ وزیرعالہ میڈم چیف منسٹر یہ کلپ آپ ان کا دیکھ لیں اڈے وڈے وڈے کیمرہ نال جیڈی ہے نا یہ ویڈیوز بنواتی ہے اور پھر ٹک ٹاک پر ڈالتی ہے یہ پہلے دیکھ لیں یہ کیا ہو رہا ہے پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ بھی پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھ لیا بندے تو وڈے وڈے کیمرے مطلب جو ہے وہ اٹھا کے کھڑے میں پوری فوج اس نے جا وہ برتھی کیوئی ہے جو اس کی بوتھی دکھاتی ہے اس کو دکھاتی ہے کہ جی میں نے کیسی ڈرسنگ کیوئی ہے میں نے میک اپ کیسا کیا ہوئے میں کیسے چل رہی ہوں کونسے انگل سے لیا جا رہا کونسا فلٹر یوز کیا جا رہا پھر اس سے کلپ جو ہے وہ بنا کے تو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں خزانہ ہے نہیں پیسے ہیں نہیں ملک ارزوں پہ چل رہا ہے اور ان محترمہ نے پوری فوج برتھی کیوئی ہے صرف اپنا آپ دکھانے کے لئے تو بسٹک ٹاک کا چینل چلانے میں مصروف ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے سورت کا تو یہ حرکتیں ہیں تو اب جب اس طرح کی وزیر اعلیٰ ہوگی تو پنجاب آپ اندازہ لگا لیں کدھر جائے گا کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو شکریہ